السلام علیکم دو سو بچوں کو جائے وہ آپ لوگ کو ایک قصہ سنائے گا ایک دپا ایک آدمی کسی دوسرے ملک میں گیا اس نے ایک حجوم کو دیکھا کہ بادشاہ کے دربار میں بہت سے لوگ جمع تھے تو اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے ان لوگ کیوں جمع ہو گئے تو لوگوں نے ان سے بولا کہ آپ کو نہیں پتا بادشاہ کے گھر میں چوری ہو گئی ہے یہ بات کرتے کرتے اس بندے کی نظر ایک ایسے بندے کے اوپر پڑ گئی جو بہت نوتاد ہو کے چل رہا تھا بہت دیکھ دیکھ کے چل رہا سلو سلو کہ کہیں میرے چلنے کی وجہ سے چونٹے نہ مر جائے تو لوگوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اس ملک کا بہت عزیز انسان ہے بہت نوتاد ہو کے چل رہا ہے سلو سلو چل رہا ہے اتنا اچھا انسان ہے کہ اس کے چلنے کی وجہ سے زمین پر چونٹے نہ مر جائے تو اس آدمی نے ان لوگوں سے کہا کہ چور مل گیا انہوں نے کہا کون ہے چور کر رہا ہے یہی بندہ چور ہے جو اتنا مطاد ہو کے چل رہا ہے تو لوگوں نے کہا نہیں تو بہت شریب ہے برحال یہ اپنے بات پر قائمت ہے کہ یہی چور ہے تو جو بادشاہ کی صفائیتی وزیر تھے وہ اس بندے کو شخص کو بادشاہ کے پاس لے کر گئے بادشاہ سلامت کو انہوں نے بتایا کہ یہ شخص کے رہے کہ اس بندے نے چوری کی ہے تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بڑا عظیم انسان ہے میرا بڑا عظیم وزیر ہے میرا اس نے کیسے چوری کی آپ کیسے کہہ سکتے ہو تو برحال بات یہ تھی کہ اس شخص نے بادشاہ سے کہا کہ اگر یہ چور نہ نکلا تو آپ کی تلوار میری گردان پھر بادشاہ نے جب تقیقات شروع کر لے پہلے تو وہ شخص نہیں مان رہا تھا وہ شریب انسان لیکن بادشاہ نے اپنے طریقے سے اس سے منوا لیا تو بادشاہ نے پھر اس شخص سے پوچھا کہ آپ نے اتنے یقین سے کیسے کہا کہ یہ شخص چور ہے مطلب آپ کو کیسے پتہ چلا تو اس شخص نے اس سے کہا کہ جو بہت زیادہ دیکھاوا کرتے کسی چیز میں بہت زیادہ دیکھاوا کرتے تو سمجھ جانا کہ اس کی پیچھے کوئی راست چھپائے تو اسی وجہ سے ہم لوگ کبھی دین کی ویڈیو اپلوڈ کرتے کبھی دنیاوی ویڈیو اپلوڈ کرتے کہ بناوٹی نہ بن جائے کیونکہ جو ہم ہیں ہم وہ شو کرتے جو ہم نہیں ہیں وہ ہم نہیں شو کر سکتے ضمیر نہیں مانتا ہے دل نہیں مانتا ہے تو اسی وجہ سے جو بھی کام کرنا ہوتے سچائی ہیں اور مندارے کی ساتھ آپ لوگ بھی کریں ہم بھی کریں گے اور یہ کینگ بھائی کے چینل سسکرائب کریے اور ان کو ویڈیو کو لائک کریے ان کی سسکرائبر بہت زیادہ ہے لیکن ویوز کم آتے ہیں اصل میں آپ لوگ ان کی ویڈیوز پوری نہیں دیکھتے ہو تو آپ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں اگر آپ لوگ ان کی ویڈیو پوری دیکھو گے تو آپ لوگ سمجھ آیا جا کہ کنگ بھائی کی کیا کیا پوائنٹ ہوتے ہیں شکریہ